میں امرار ریاض خان کا بے وکوف دوست نہیں ہوں میں وکیل ہوں میری اپنی ازادانہ حکمت اعملی ہے کسی کی حکمت اعملی کا میں پابند نہیں ہوں اور عوامی سطح پر تو بلکل بھی نہیں ہوں میں آپ کو تین چیزیں بتاتا ہوں چھٹیت کی چھٹیوں کی وجہ سے ایڈمنسٹریٹیو کوئی بیریئر ہے جس کی بیسس پہ آپ جو نیچے جوائنٹ ورکنگ گروپ کی جو وزڈم ہے اس کی بیسس پہ برائے مربانی جو ہے وہ آپ پر ڈیفنس منسٹری کا جو نمائندہ ہے جو وزارت دفاع کی طرف سے بگیڈر صاحب پیش ہوتے ہیں عدالت میں ان کو یہ ہدایت دیں کہ وہ ایک کنسنسز ہے کہ ایسے واضح شواید اور اشارے ہیں جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ امران خیریت سے ہے اور جس سے یہ واضح پتہ لگتا ہے کہ ہم بہت قریب پہنچ گئے ہیں دیکھیں عدالت میں آج کی جو ہیرنگ ہے اس میں امپورٹن ڈیویلیمنٹس ہیں عدالت کو واضح طور پر ہم نے یہ آگاہ کیا ہے کہ میں اور امدان ریاض کے والد اور میرے پارٹنر شازے بصور صاحب نے جوائنٹ ورکی گروپ میں ریپیٹیڈ لی بار بار جو ہے وہ ان سے اب تک پچھلے ایک مہینے میں دس یا بارہ ملاقاتیں جو ہیں وہ تفصیلن کی ہیں جس میں مختلف اداروں کے لمائندے آپ کو پتہ ہے جوائنٹ ورکی گروپ میں ہیں جس میں ہمارے پاس جتنی انفرمیشن ہے ہمارے پاس جتنا مواد ہے اور ہمارے پاس جتنے شواہد ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے ان کو دکھائیں ہیں اور جو اب تک تمام اداروں نے اپنی ورکنگ کی ہے وہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ واضح طور پر ہمیں دکھائی جا رہی ہے اسے ہمیں اگاہ کیا جا رہا ہے تو ایک کومن کنسنسز ہے دونوں فریقین کے درمیان ہمارے اور تمام ریاستی اداروں کے فریقین کے درمیان ایک کنسنسز ہے کہ ایسے واضح شواہد اور اشارے ہیں جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ امران خیریت سے اور جس سے یہ واضح پتہ لگتا ہے کہ ہم بہت قریب پہنچ گئے ہیں میں نے عدالت میں آج یہ گزارش پیس کی ہے کہ ہمیں تو یہاں تک بھی جو ہے وہ واضح اشارے جو ہیں وہ دیئے گئے ثبوتوں کی روشنی میں کہ بہت جلدی جو ہے وہ امران ریاض ہمارے درمیان ہوں گے جو کہ ممکنہ طور پر عید سے پہلے بھی ہو جانا چاہیے تھا پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے بھی ایک آرڈر پاس کیا ہے جو کہ فیڈل گورنمنٹ کو ہے کہ وفاق کے ماتحب جتنے ادارے ہیں جو کہ پاکستان میں تمام ریاستی ودفاعی ادارے بھی ہیں ان کو بھی واضح طور پر احکامات دیئے کہ آپ جتنا میکسیمم جو ہے وہ اسسٹنس یعنی کہ معاونت کر سکتے ہیں امران کی بازیابی کے لیے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ کی جائے تو عدالت میں آج میری استعداہ یہی تھی کہ کوئی چھٹیت کی چھٹیوں کی وجہ سے ایڈمنسٹریٹیو کوئی بیریئر ہے جس کی بیسس پہ آپ جو نیچے جوائنٹ ورکنگ گروپ کی جو وزڈم ہے اس کی بیسس پہ براہ مربانی جو ہے وہ آپ ڈیفنس منسٹری کا جو نمائندہ ہے جو وزارت دفاع کی طرف سے بگیڈر صاحب پیش ہوتے ہیں عدالت میں ان کو یہ ہدایت دیں کہ وہ براہ مربانی جونسہ ہے وہ ریاستی ودفاعی اداروں کو بھی جو ہے وہ یہ ایک حکم جاری کریں کہ ہماری جتنی انتظامی طور پر معاونت تھوس پہ کر سکتے ہیں جو کہ سست روی کا شکار ہے پچھلے تقریباً کوئی آٹھ دس دن سے ممکنہ طور پر اس میں کوئی وکیشن کی بیسس ہیں یا کوئی اور اپنا ڈیفرنٹ بیسس ہیں بہرحال چونکہ اب پاکستان میں آنڈربل لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسس سمیج جو ہے چیف جسس پاکستان کا آرڈر ہے اور ان پہ عمل کرنا جو ہے وہ تمام ریاستی اداروں پر فرض ہے تو جو کوئی باقی باقی ماندہ معاونت رہ گئی ہے جس میں ذرا سست روی کا شکار ہے اس میں یہ ریاستی و دفاعی ادارے اگر اپنا تعاون کریں تو ہم اپنے مسئلے کے حل کے تقریباً قریب پہنچ چکے ہیں جس سے سیفلی خیریت سے جو ہے وہ امران ریاض کی بازیابی انشاءاللہ بارک و ساللہ ممکن ہو سکے گی اور میں نے تو لارس ٹائم بھی عدالت میں جو سا بیان دیا تھا کہ ہماری کومن انڈسٹیننگ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ پچھلی تاریخ میں بھی یعنی کہ دوران عید اس کو حل ہو جانا چاہیے تھا کوئی بات نہیں ہے ہم نے اب تک امران ریاض کے وکلانے اور اس کی فیملی نے جتنا آخری حد تک برداشت سبر ہو سکتا تھا وہ کیا ہے یہ مسئلہ ہم جو ہے وہ اداروں کے ساتھ اپس میں لڑائی کر کے بھی جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کر سکتے تھے لیکن وہ کسی کے بھی جو ہے وہ مفاد میں یا ملک کے یا معاشرے کے یا امران کی فیملی کے امران ریاض کے اور تمام اداروں کے بھی مفاد میں نہیں تھا تو لہٰذا جب عدالت نے ہماری درمیان جو ہے وہ ایک ایسا میکنزم جو ہے وہ کریئٹ کر دیا جس سے ہمیں واضح طور پر جو ہے وہ یہ بھی ہدایات ہیں کہ اس کو معاملے کو افامل تفیم سے اگر حل کیا جا سکتا ہے تو کریں تو ہم نے جتنا سبر برداشت ہے ہم نے جتنا کوئی پبلک کرٹیسزم آیا ہے جتنا فیملی نے جونسا ہے وہ سبر دکھایا جتنا ہمارے اوپر جونسا ہے وہ ہر طریقے سے جتنا فیملی کے ساتھ ہم برداشت کر سکتے تھے تمام معاملات کو ہم نے کی ہے لیکن اب وہ وقت آگیا براہ مہربانی ہماری معاملہ فیملی جو ہے اس کا کس حد تک جو ہے وہ آپ نے امتحان لے رہا ہے اب تو بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کیونکہ اس ورکنگ میں اس ورکنگ کے دوران بیس پچیس دن میں بے شمار جو شواہد ہمارے پاس تھے اس کا بھی بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ لی یعنی کہ مزید جو ہے وہ اس پروشیڈنگ سے ہمارے سامنے بے شمار ایسی باتیں آگئی ہیں جس میں اب یہ واضح طور پر جو ہے وہ ہمارے سامنے چیز آگئی ہے کہ اگر ریاست جو ہے وہ اگر یہ فیصلہ کر لے کہ امران ریاض کی بازیابی کو موثر طریقے سے جلد از جلد جو ہے وہ انشور کرنا ہے تو وہ انشاءاللہ بارک و تعالی ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ اب جہاں تک جو ہے وہ جس معاملہ فہمی سے یہ سارے معاملے کو ہم نے باوجود اس کے کہ ہم شدید تکلیف میں ہیں باوجود اس کے کہ ہم نے شدید مایوسی کا سامنہ کیا اب اس معاملے کو جس طریقے سے جلدی حل ہو جانا چاہیے اس کو حل کر لینا چاہیے اور اس کی سیف ریکووری امران ریاست کی سیف ریکووری کو تمام ریاستی داروں کی معاملے سے جلد از جلد انشور کر لینا چاہیے ہم نے یہ بتائیں گے کہ لوگوں کا تاثر جو ہے آپ کے حوالے سے بڑا عجیب ہے لوگ کنکیوز ہیں کہ پہلے آپ بڑے اگریسیف تھے لیکن جو لازد دو ٹیم سماعتے ہیں بہت اچھی بات کیا آپ رہے بہت اچھی بات کیا آپ کا بہت اچھا سوال ہے اس کیس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کریں نہیں ہوں میں آپ کو تین چیزیں بتاتا ہوں پہلے دست یا بارہ دن میں ہم نے کیس کے شواہد ایک ایک کر کے جو ہے وہ عدالت پس ہم نے رکھے اور اس کے لیے آپ کو جو کہ سٹرونگ افیکٹیو فور فرنٹ پہ سٹریٹیجی چاہیے تھی وہ ہم نے عدالت میں جو ہے وہ ٹینجبل میٹیریل کی بیسس پہ یعنی کہ مواد کی بیسس پہ جو عدالت پس ہم نے رکھا نہ کہ ازمشن کی بیسس پہ ہم نے یہ سکٹینسیٹ کیا کہ یہ ممکنہ طور پر اس کے جو اغواہ کار ہیں وہ کون ہیں جس سے عدالت کے سامنے ہمارا کیس ڈیولپ ہو گیا اور جس کی بنیاد پر ہی جو ہے وہ عدالت نے اپنی جو ذمہ داری ہیں ان کو انتہائی ایسر طریقے سے نبایا دوسرا مرلہ یہ تھا جو اکیس مہی سے لے کر جب میں پاکستان واپس آیا تو آٹھ جنون تک کا تھا جہاں پہ ہم نے آئی جی پنجاب آئی جی پنجاب کو اس مقدمے میں نامزد کیا اور بار بار جو ہے وہ مزید شواہد ایسے دیئے کہ جس میں ہم نے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ یہ انہوں نے پولس بھی جو ہے وہ اس کیس میں سہولتکاری جو ہے وہ کر گئی ہے اور یہ یہ اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار نہیں دے سکتے بعد ازاں جو ہے وہ عدالت کی وزدم کے مطابق جو ہے ایک ایسا جوئنٹ ورکنگ گروپ سامنے آیا جس میں کہ جو ہمارے اور اداروں کے درمیان جو ہے جو بھی معاملاتیں اس کو حل کرنے کے لیے زیادہ موثر طریقے سے اور زیادہ اچھے طریقے سے اور بغیر جو ہے وہ کسی الزامات لگائے ایک دوسرے پر نیمنگ اور شیمنگ اور امبارسمنٹ سے سب کو بچانے کے لیے اور مزید جو ہے وہ غلط فہمیہ پیدا ہونے سے یا اور مزید جو ہے وہ ہماری آپس میں لڑائی ہونے سے عدالت نے ایک مصبت کردار ادا کیا جس سے میں یقینی طور پر آپ یہ کہہ سکتا ہوں کہ امران ریاض کی ابتدائی دنوں میں جو سپیکولیشنز اور بس انفرمیشن اور بس ریپورٹنگ کے تحت جو ہے وہ جب میں آپ کو یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ افواہ ساز یا جیل ساز لوگ جنہوں نے اس کی منفی خبریں پھیلائی ہیں منفی خبریں ہیں اس کی زندگی موت سے متعلقہ میں ہمیشہ تمام پبلک کو یہ کہتا ہوں اور آج بھی میں یہ جنسا بار بار کہتا ہوں کہ امران ریاض کے لیے موثر آواز اٹھائیں اس کی بازیابی کے لیے اور برائے مہربانی یہ جو لوگ سپیکولیشن کرتے ہیں ان کو ڈسکرج کریں سپیکولیشن جنسا وہ یہ ہے کہ بغیر کسی ثبوت اور مواد کے امران ریاض کی زندگی موت سے متعلقہ کہ جی امران ریاض جو ہے وہ شاید ممکنہ طور پر خدا نہ خاصتہ زندہ نہ آئیں اس طرح کے جو جہل ساز ہیں افواہ ساز ہیں ان کی باتوں میں جنسا ہے نہ کوئی تقویت ہے نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے ہم نے جس جس شوب دے باز نے اگر ایسی ہوائیں اڑائی بھی ہیں یا ایسے بیومر اڑائیں ہیں اس سے بزاتے بزاتے طور پر بزاتے خود ممکنہ طور پر جتنے لوگوں سے رابطہ کر سکتے تھے وہ کیا اور کہا کہ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں ثبوت دیں اور مفروضوں کی بنیاد پر ایسی بات مت کریں چونکہ جو ہمارے پاس ثبوت ہیں جو ہمارے پاس مواد ہے جس کو ہم پبلک ڈومین میں نہیں لے کے آ رہے اور سنجیدہ معاملات میں جہاں جہاں بھی ہمیں وہ ثبوت اور مٹیریل جس حد تک فرام کرنا چاہیے تھا اور جس حد تک فردہ ٹائم بھی نہیں کرنا چاہیے تھا وہ بھی ہم نے فرام کر کے اس کی خیریت سے بازیابی جونسہ ہے خیریت سے متلکہ جونسہ ہے وہ اپنا کیس اسٹیبلش کیا اور اب پچھلے ایک مہینے میں میں اور عمران ریاض کے والد اور اس کی فیملی کے باقی ممبر جو ہیں وہ ان تمام لوگوں کے پاس جاتے ہیں دیکھیں اس وقت مسئلہ حل کرنے کے ہمارے پاس دو طریقے ہیں دو طریقے ہیں نبیل یا تو ہم اس مسئلے کو لڑائی کر کے حل کر لیں لڑائی کر کے حل کر لیں ریاستی اداروں سے اور جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں یا پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے معاملے کو ان کے ساتھ تعاون کر کے اور ان کا تعاون لے کے حل کر لیں اس وقت ملک میں جتنے سراؤنڈنگ سرکمسٹینسز ہیں جتنے سراؤنڈنگ سرکمسٹینسز ہیں ان حالات میں زیادہ بہتر بات یہی ہے اور یہی جو ہے وہ کومن وزڈم ہے جس کی بیسس پہ کلیکٹیو وزڈم کی بیسس پہ ہم نے ساروں نے حکمت عملی وقتی حکمت عملی اور اس حکمت عملی کی صرف واحد شرط یہ ہے ہمارے اس وقت فور فرنٹ پہ آکے اگریسیو نہ ہونے کی کہ ہمیں بار بار اعلیٰ ترین سطح سے ذمہ دار ترین جو ان سے ہے وہ لوگ اس کی خیریت سے متلکہ اشارے جو ان سے ہیں وہ واضح طور پر دے چکے ہیں ذمہ دارانہ طور پر ہمیں اگاہ کر چکے ہیں کہ جتنے ثبوت ہمارے سم نے آئے ہیں جتنے ہمارے پاس ثبوت ہیں اور جتنے ان کے پاس ثبوت ہیں اس کی روشنی میں یہ لازمی طور پر ہم ایک کومن وزڈم جو ہے اور کومن کنسنسس ڈیولپ کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ بارک وطالہ ثبوتوں کی روشنی میں نظر آ رہا ہے کہ وہ انشاءاللہ بارک وطالہ خیریت سے ہے اور اس کی بازیابی کے لیے ممکنہ طور پر اگر کوئی انتظامی رکاوٹ ہے تو بھی ہم اس کو باہمی رضا مندگی کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ان سے حل کر رہے ہیں اب اگر بھائی میرے میں عمران ریاض خان کا بے وکوف دوست نہیں ہوں جب پبلک دومین میں کوئی کیس تھا لیگل فریمبرک میں کیس تھا اور جہاں پہ فور فرنٹ پہ آکے اگریسیولی اگریسیولی یا دومینٹلی جو ان سے ہے اس کیس کو بڑے سٹرون طریقے سپورٹ کر کے جو ہے وہ اس کے لیے انصاف لینا تھا وہ بھی چوبیس مرتبہ لیا ہے پچھلے ایک سال میں عمران کو بار بار کئی مقدموں میں درجنوں مقدموں میں انہوں نے گرفتار کیا اور درجنوں مقدموں میں انوال کیا وہاں پہ یہ حالاتیں ہر وقت جو ہے تمام امراض کی جو دوا ہے اور تمام امراض کی جو حکمت عملی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ اگریسیو رہیں اور آپ عوامی اپنا پذیرائی کے لیے جو ہے وہ اس میں مسالہ ایڈ کر یہ تڑکے آد کریں آپ نے ہر کیس کے ہر حالات اور ہر وقت کے مطابق اس کے تقاضوں کے مطابق جن سے لے کے چلنا ہے میں عمران ریاض خان کا دوست اور وقیر ہونے کے ناتے اس کے معاملے کو مزید خراب کرنے میں اپنا کوئی کردار دا نہیں کروں گا بلکہ انشاءاللہ اس کو اتمنان سے اپنے اور اس کی فاملی سب سے پہلے اس کے والدین اور اس کی بیگم بچوں کے اتمنان اور بھائیوں